آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و السلام کے بعد السلام علیکم میں آج پھر آپ کی حدود میں حاضر ہوا ہوں کچھ ایسی ڈیزیز جن کے مطالب پرہیز کا پراپر کسی کو نہیں پتا وہ میڈیسن تو کھا رہے ہوتے ہیں حکمت کی، ایلوپیتک کی، ہومیوپیتک کی لیکن پراپر پرہیز نہیں کر رہے تھے آپ نے ٹیٹمنٹ جس کا مرضی کرانا ہے لیکن کمہ کم آپ کو اس کی بیسک اویرنس ہونی چاہیے اس کی مسئلے میں کون کون سی چیزیں ہمارے لیے ممنون ہیں اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں جیسے ہمومن آج کل جنگ فوڈ کا بہت رواج ہے اس وجہ سے ایچ پائیلوری ڈیزیز جو میدے کا انصر ہے اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جس میں ہم انیشیل تو گھر سے کو ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں اور پھر میپراز روڈ ٹائپ ایسی چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں میرے اپنے تجربے کے مطابق میدے کے اثر کا جو علاج ہے وہ یا تو حکمت میں ہے یا ہونیوپیتک میں ہے ہونیوپیتک میں لو دوز سے شروع کر کے یا ہائی ڈوز تک چلے جاتے ہیں لیکن اس کو ٹریپ نہیں کرتے ہیں کیوں اور نہیں ہوتا ہے آپ نے جن ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو آپ کے طبیب ہیں میرا آج کا موزوز صرف کچھ بیماریوں کے پریج پہ ہے اور کچھ ایسی ہومیپیتک کی میڈیسنز میں آج آپ کو بتاؤں گا جو جیسے ہم عمومن اپنے گھروں میں پیناڈول ڈیسپرین انٹاکس وغیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی میں بتاؤں گا جو آپ ہومیوں کی بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہ سکر ریمٹی تو نہیں ہوں گی ایک اتردی شاہد میں آپ کو سکر ریمٹی بتاؤں لیکن موسٹی وہ جو سیرپ ڈائب کمبینیشن ڈائب ہے کیونکہ سنگر ریمٹی تو ہدا ہے پیشنٹ کی فیسیکل اپیرنس کی وجہ سے ہی آپ تک باہیا ہے جو مریض جو ڈاکٹر ہے وہ پریسکرائب کرے گا سپاک میں کر رہا تھا اسپیل ہوئی کی اس کے اندر جو انیشیل میرا ایکسپیرینس ہے اس میں جو میں جو میڈیسن شروع کرتا ہوں ٹریٹمنٹ کسی پیشنٹ کا شروع کرتا ہوں تو اس میں بیس سے پچیس دن صرف موگی کی دال اور قدو شریف وہ بھی کالی مرچ میں یہ ہی دو چیزیں ہیں اور یہ آپ نے فریش کھانی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بنا کر رکھنے اور بار بار اوال لگائیں اوال سے یاد آیا کہ حد تل امکان کوشش کریں کہ اوال لگی ہوئی چیز مت کھائیں اور میدے کے انصر کے لیے تو وہ ویسی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ لگا کہ ٹریٹمنٹ آپ نے کسی کو بھی کرانا ہے آپ نے سب میچمسالیں چھوڑنے ہی ہیں قدو شریف اور موگی کی دال کالی مرچ میں بنا کے کھانییں ایٹرنیٹ کریں جب بیس سے پچیس دن گزر جائیں تو اس میں جو فروٹس ہیں اس میں ایک تو شریفہ آئے گا فربوزہ اور آلو بخارہ یہ تین فروٹ میدے کے انصر میں بہت اچھے ہیں اور اگر لیچی کا موسم ہو تو وہ بھی پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ والدین آج کل آتے ہیں ہائٹ گروپ کے لیے میرا کوئی سنسیر مشورہ یہ ہے کہ باز اتھات ہوتا ہی ہے کہ ہم کمبائن فیمیل سسٹرم میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں فلانے کی صرف پانچ سال اے جائے یا آٹھ سال اے جائے یا تر سال اے جائے اور اس کی رائٹ نہیں نکل دی ہے میرے پیٹے بھی اسی کے برابر کہا لیکن اس کی رائٹ نہیں ہے تو یہ کوئی کرائیڈے کرنی ہے کم از کم جب تک لڑکا اور لڑکی لڑکی جب تک چودہ سال کی نو ہو جائے اور لڑکا جب تک سولہ سال کا نو ہو جائے آپ ان کو کسی بھی قسم کی ہائٹ کی میڈیسن مت دیں کیونکہ وہ کسی بھی وقت بڑھ سکتی ہے آپ اس کو میڈیسن دے کے اس کا نیچرل سسٹم کم از کم دیسٹرم نہ کریں ہاں جب چودہ اور سولہ سال کی عمر پہ وہ پہنچے پھر اپنے تبیر کے پاس جا کے جس طرح میں بھی دیتا ہوں میں میڈیسن دیتا ہوں اس عمر کے بعد پھر میں دیتا ہوں کہ وہ اس کو بوسٹ کرے اور ان کو نیچرلی گروہ ہو لیکن اس سے پہلے میں نہیں دیتا لیکن اس میں بھی طبیب جو بھی آپ کا ہو لیکن اس میں اچھی چیز کیا ہے کہ ایک ایس آپ جس کی ہائٹ بلو اپ کرنا چاہتے ہیں اس کی روٹین بنانے کہ اس نے نہار موں ایک پیالی دینی کی کھانی ہے اور شام تقریباً چار بجے یعنی کہ کھانا اگر ایک بجے کھایا اور کھانا کھائے میں تین چار بجے ہو گئے ہیں چار ساڑے چار بجے ایک گرم گلاس کا دور جس کی یہ روٹین ہو جائے گی اس کے لئے اچھا ہے یعنی کہ اس کا ففٹی پرسنٹ کام میڈیسن کے لابہ خوراکی کر لے گی نمبر تین جنگ فوڈ کی وجہ سے ہم مرگیاں بریلر اور انڈے وغیرہ کھا رہے ہیں برگر شوار میں اس وجہ سے ہم لوگ موسٹلی سیمی کونسٹیپیشن میں ہیں اگر ہم کسی مریصر پوچھتے ہیں اکبرز ہے تو وہ بھی نہیں مانتا لیکن ہم سب اس وقت سیمی کونسٹیپیشن میں ہیں ہمیں واشنوں میں دیر بھی لگتی ہیں ہم دن میں چار چار پانچ بہنی تفہہ جاتے بھی ہیں سارے ماملہ چاہ رہے ہیں اس کا ایک پھر وہی بات طبیب آپ کا کوئی بھی ہے میں آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی آج ٹپس دے رہا ہوں ٹپس میں یہ ہے کہ اپنی ناف کے اندر روزانہ رات کو سوتے ہوئے دو یا تین کترے ناف میں ٹپکائیں اور اس کو پھولی سے مل لیں اس کے دو فائدے آپ کو ہوں گے ایک آپ کونسٹیپیشن کے مریض نہیں رہیں گے جو اوور ایچ لوگ ہوتے ہیں ہم کو دو ایشو زیادہ ہوتے ہیں ایک کف اور ایک کونسٹیپیشن اور یہ دونوں چیزیں ان کی الحمدللہ صرف ایک ایک سٹیپ سے کیوں رہنے گے اور اگر تھوڑی بہت قصر رہ جائے تو پھر وہی بات کہ وہ اپنے کسی طبیب جو ان کا طبیب ہے ان کے پاس جائیں اور اس کی میڈیٹیشن لیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوئے تو شروع میں بات کی کہ کچھ میڈیسنز بغیرہ میں بتاؤں گا بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ اتنی الٹیاں لگ جاتی ہیں کہ الٹی ٹھیک ہی نہیں ہوتی بہت بہت ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے لیکن وارمٹنگ پانی بھی پی ہے تو نکل رہا ہے جو مرزی کھاؤ بھی ہو نکل رہا ہے تو ہماری ہومیوپیتک میں مور تین ایٹی پٹسنٹ وارمٹنگ کی جو میڈیسن بنتی ہے وہ کیمفر بنتی ہے سی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ کیمفر یا کیمفورا اس کو ٹیٹی میں سی اے ایم پی ایچ او آر اے اس کو ڈریکٹ زبان پہ سات کترے آپ اگر آپ پیشنٹ کی زبان میں ٹکائیں تو ویڈن آف فائیو منٹ وہ انشاءاللہ اللہ نے کپری فیر کرے گا اور اسی میں میں ایک وہ چیز ایٹ کرتا جاؤں بہت کاتھ ہوتا ایسے ہے کہ کچھ کھالے بھی نہیں کی وجہ سے باہر سے کچھ ایسا کھا لیا کہ تب بھی خراب ہوتی ہے اور اس میں سخت گرمی میں پیشنٹ کو سردی لگنے لگ جاتی ہے اور وہ کپ کپ ہی تاری ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا اور کمبل تہائی گرمی کے در اس میں بھی یہی میڈیسن لیکن لیکن وان ایکس پوٹنسی میں یہ وانٹنگ میں تو آپ نے انٹریٹ زبان پہ دیل تھی لیکن لیکن وان ایکس آپ نے یہ بھون پانی میں پندرہ کتھلے جو ہیں وہ دے لیں تو اس کی وہ کم کتھلی وہ بھی within 5 minutes انشاءاللہ طلب کیوں ہو جے گی یہ میں اگر بتا رہو more than 90% ایسا ہوگا خدا راکست اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ ہی بات آپ اپنے کسی طبیب سے حرابت کریں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جنو کہ جو پریکننسی میں جو مانٹنگ کا ایشو ہے اس میں کیمپر نہیں بنتی وہ غلطی سے بھی نہیں لینی اسی طرح یہ چھوٹی 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 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پیشنٹ کو میڈیسن نہیں بتا سکتے وہ جس کنڈیشن میں ہے اس میں وہ فیزیکلی اپیئر ہو ڈاکٹر کے آگے تو ہی ڈاکٹر اس کو اس کی موقع کی مناسبت سے میڈیسن بتاتا ہے یا وہ دیتا ہے عمومن مجھے بھی کاؤز آتی ہے یہ مسئلہ ہے یہ ایشو ہے یہ ایسے ہے تو ہمیں میڈیسن بتائیں میڈیسن اگر میں اس کو اس کی ٹوٹل انوائرمنٹ کے مطابق اس کی ڈزیز کے مطابق بتا رہو اس کو کوئی میڈیسن سجیسٹ کر دے تو یہ اس نے بھی نیکی نہیں کی اور میں نے اس کو میڈیسن بتا رہے بھی نیکی نہیں کی کیونکہ اس کا ٹوٹل کرائٹر کیا مجھے بتائی ہے کہ ہر اچھے طبیب کو بتائے اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں میڈیسن نہیں بتانے تو اس کو بالوقار سم ٹائم پیشنٹ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی فیس کے لئے ایسا کر رہے ہیں کہ یہ ٹی سی ایس کر کے میڈیسن دیں گے اور بتانا نہیں ہے ایسا قدم نہیں ہے بالکل نہیں ہے یہ آپ کے بھلے کے لئے ہیں انسانیت کے بھلے کے لئے ہیں جس طبیب کے پاس بھی آپ نے جب آپ میں ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے گا آپ کو بتایا جائے گا آپ کو کس وجہ سے کون سا ٹریٹمنٹ دیا گیا سنگر ریمیڈی کیا تھی اسی طرح لوس موشن کے اندر کمال ریبارٹریز کے ڈائیلو کے نام میڈیسن ہاتی ہیں وہ بھی ڈراوس فارم ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہے ویڈیو کے آخر میں میں جن جن چیگوں کے نام لے رہا ہوں ان کی ایک پچر بھی آپ کو میں شور کروں گا جس میں ایک ڈائیلو بتایا آپ کو کمال ریبارٹریز کا کیمفر آپ کو میڈیسن بتائی اس طرح کیکٹ فارمیسی کی ڈینٹل ایم کے نام سے پیسٹ آتی ہے وہ کوئی مہنگی پیسٹ بھی نہیں اکنومیکل ہے اور وہ سنسیٹیوٹی کے لیے بائٹنس کے لیے میڈیکیٹیڈ پیسٹ ہے بہت اچھی ہے آپ اس کو روٹین میں اپنے گھر یوز کریں پھر کیٹ فارمیسی کے یوں فریزیا نام سے ڈراپس آتے ہیں یہ نے گھر میں رکھیں ڈراپ آپ آئی ڈراپس کوئی بھی رکھیں گھونگے پیتے کے یالو پیتے کے اس کو تھنڈی جگہ پہ فریج میں ضرور رکھیں روم ٹوم ٹیچر میں وہ دنے افیکٹیو نہیں ہوتے کیٹ فارمیسی کے یوں فریزیا شوابے فارمیسی جرمنی کے سینیریہ اور مسلوط فارمیسی کے وی این پلس تینوں آئی ڈراپس ہیں لیکن تینوں کا تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یوں فریزیا جو ہے بہت اوکار جو بائیکل ہوتے ہیں جو ٹریبل کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں کچھ چیزیں اس میں یوں فریزیا بہت افیکٹیو ہے ایکنومیکل پلاس افیکٹیو اسی طرح جو سینیریہ ہے سینیریہ مارٹیمہ شوابے کے ڈراپس وہ آئی سیٹ ویکنیس میں بہت افیکٹیو ہے روزانہ رات کو سوتے ہوئے دو دو کترے دونوں آنکھوں میں ڈال لیں شروع کے دنوں میں تھوڑے سی آپ کو ایچنگ ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کا لنس کیور ہوتا جائے گا اور آپ کی ایچنگ کام ہوگی اور اسی طرح جو میں نے مصروض فارمیسی کے آپ کو ویجن پلس بتایا اس کی بھی جو آپ کہنے جو سلکھی آنکھوں میں رہتی ہے یا سم ٹائم آنکھوں سے پانی آتا ہے اس میں یہ آئی ڈراپس بہت افیکٹیو ہے نائنٹی پرسنٹ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیوپیتھک سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر کے پاس میں آج بہت سوچ سمجھنے کے بار بہت سوچنے کے بار آپ کو کچھ میڈیسن بتائی ہیں کیونکہ ہمیں اکثر ہی ہوتا ہے کہ جو میڈیسن ہم سجیسٹ کرتے ہیں وہ صرف اسی کیلئے ہوتے ہیں لیکن وہ آگے بھی ریفر کرتا ہے جیسے پینا ڈال ہیٹشنی ان کا موڈ افیکٹ اور ہے ہماری میڈیسن کا اور ہے اس لئے میں نے آپ کو ان سنگل ریمیڈی میں سے صرف کیمفر کے علاوہ کوئی چیز نہیں بتائی اس کی وجہ یہ ہے میں نے اگر آپ کو کیمفر بتائی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے آپ کو ٹک بھی دی کہ وہ پرینگننسی والی بارنٹنگ کے سمٹم میں وہ نہیں دینے وہ بجائے فائدہ کے نقصان دے دیں صرف وہی سمجھانے کے لئے آپ کو میں سنگل ریمیڈی میں سے میڈیسن کو ہی نہیں بتارہا کہ یہ اس پرپس کے لئے یہ اس پرپس کے لئے ہم نے اپنی پیشنٹ سے ساری سمٹم کمبائن کرنے کے بعد ایک سنگل ریمیڈی دیں جو جس طرح میں نے آپ کو کچھ کمبینیشن میں سے آج بتایا اگر آئندہ بھی کچھ ایسا ہوا جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوا وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا اور آج کی آخری بات حیوانات میں مکھی سب سے زیادہ حریص اور مکڑی سب سے زیادہ کناہ پسند ہے بس اس کے باب وجود اللہ تعالی نے مکھی کو مکڑی کی خوراب بنایا یہ آپ کے اور میرے لئے سمجھنے کی چیز ہے اپنی دعومیں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ تعالی